بسم اللہ وآخمان وآہم اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا دوست عمر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں روف گھڑ بڑا آج میں آپ کو مرچوں کی پنیری شفٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ بیفت موسم کون سا ہوتا ہے اس کو شفٹ کرنے کا یہ جو میں نے پنیری ہے اس کی جو انہا ستمبر کا مہینے میں لگائی تھی یہ دیکھیں اتنی بڑی ہو گیا یہ کم سے کم دو سے تین انچ کی ہو گیا آپ بھی اسی طرح جو انہا گھر میں پنیری تیار کرنے کے بعد جو انہاں مرچوں کے پودر کو کو شفٹ کریں اگر آپ گھر نہیں تیار کر سکتے تو آپ بازار سے بھی اس فرم میری مل جاتی وہ بازار سے لاکھے اسی серь حسکتی ہو سکتے ہیں جو اکتووبر کا مہینہ تقریباً تیس دینوں کے بعد جانئے یہ پینیری تنی ہو جاتی ہے اس کو دیں دنوں کے بعد دنوں کے بعد تقریباً جو ایتنی ہو جائی حیرت اس کا پودر کوشفٹ کرنی کا بی poss وید ہے اس موسم میں اس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے آپ نے جو ہنا تن پودر کو اس کے بعد ایک ایک پورٹ میں جو آپ نے شفٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہیں گملے سے نکال لیا ہے تقریباً یہ دیکھیں اس کی روٹ کتنی زیادہ اور اچھی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے ایسی طرح جو ہیں ایسے جو ہیں آپ نے کوئی بھی گملہ جس میں آپ جو اپنی میٹی شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ نے اس کو ایسے رکھ کے یہ جس میں ایسے جو ہیں ساری میٹی اس کی اندر سے شرب نکال لینی ہے اور تقریباً جو ہیں یہ الہی دے کر لینے اس طرح ساری مٹی نکالنے کا با Rancho ایک ایک پلانٹ کار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب جب یہ پنیری جو آنا ہے الہی شفٹ کر لیا ہے یہ رور سے الہی کر لیا یہ جوانا اس میں اچھے اور آپ نے جوانا جو بڑے بڑے پلانٹ ہیں جو جلدی گروہ کریں گے آپ نے ان کو الہی کر لینا ہے اس کے بعد جو اچھے پلانٹ ہے آپ اپنے ان کو شفٹ کرنا تاکہ جلدی سے جلدی گروہ کرے جلدی سے جلدی اس پر فروٹنگ آسکے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو آنا ہیلڈی پلانٹ الادہ کر لیا جن کے جو آنا نورس بھی بڑی ہیں ان کے اوپر پتے جو آنا تقریباً چار سے پانچ آگئے دیکھیں چار سے پانچ پتے ہوں گے یہ بڑے بڑے پتے ان کے اوپر لیو ہیں بکایا یہ چھوٹے والے لیو جو میں نے الادہ کر لیا اپنے ہلڈی اور جو آنا اچھے گروہ جو جلدی بڑے ہونے والے ہوں آپ نے وہ شفٹ کرنا جن کے چار سے پانچ پانچ پتے ہوں کچھ جو یہ ہیں ان کے اوپر چار چار پتیاں پر جھوٹے پتے ہیں آپ نے ہمیشہ بڑے پتے ہی شفٹ کرنے اور میں یہ اس کو علیہ دا کر لینا اس فرم میں اس کے بعد آپ نے جو آنا اس کو ایک ایک گملے میں لگا دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح مٹی یہ تیار کر لی ہوئی یہ میرا بڑا پوٹا یہ کم سے کم جو آنا بی اسنس کا بڑا جس کے نظر میں چار سے پانچ پتے لگا ہوں گا یہ بڑا اس لئے ان کی روٹ بھی کام ہوتی ہے اس کی ہائٹ بھی جو آنا زیادہ یہ دیکھیں آپ دے سکتے ہیں یہ اچھی ہائٹ ہے اس کی اس وعی سے میں چار سے پانچ پتے شفٹ کروں گا آپ نے جو آنا اس طرح ہول کرنا تقریباً اتنے سی انچ جگہ چھوڑ دے نہیں ہے یہاں سے یہاں تکر اور اس طرح اس میں ہول کر کے آپ نے بعد میں اس میں پودا ایسے پنچ کر دینا ہے یہ آپ کا ایک پودا لگ گیا اسی طرح آپ نے سارے پودے لگانے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پانچ پودے لگا دی ہیں اب اس کے اوپر آپ نے پورٹرنگ کرنی ہے اور اس کو جو آنا کوئی خواد دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دو ہفتہ تکر اس میں کوئی خواد نہیں ڈالنی ہے آپ نے اس کو جو ہے تقریباً دو ہفتہ کے بعد اس کے اندر جو آنا گوبر کی خواد دوسری خواد ڈالنا شروع کرنی ہے جب یہ سٹیبل ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ نے ان کا جو ہے پہلا پہلا جو ہے سائٹ سے اتار دینا ہے تاکہ جو آنا پودا سٹس میں بھی آئے تو اس کو پتوں کی وجہ سے جو آنا زیادہ پانی ابزورب نہ کرنا پڑے اور کم پانی یوز کریں اور جلدی سے جلدی یہ کھڑے ہو جائیں اور یہ گروت کرنا شروع کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسائیں تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیا شیئر کیجئے گا تھینکیو اینڈ اللہ حافظ